دوستو جہن سوگت کرتا ہوں اس نئے ویڈیو میں دوستو آج کا ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکم ٹیکس آف سور آپ لوگ کیسے بن سکتے ہو آپ لوگ سے بہت سارے بندے یہاں پر انکم ٹیکس آف سور بننا چاہتے ہوں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو فول انفارمیشن ملے گی کہ انکم ٹیکس آف سور آپ کے بندے کیسے ہیں اس کے لئے کیا کولیفیکیسن ہونا چاہیے اس کے لئے سیلے بس کیا ہے اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے اور کون تو دوستو یہ سارے ڈاؤٹ آپ کے یہاں پر کلیر ہونے والے ہیں تو اس ویڈیو کو فول واج کیجئے گا اور آپ کے سارے ڈاؤٹس یہاں کلیر ہو جائیں گے جن بندوں کو یہاں پر انٹریسٹ نہیں ہے اگر انکم ٹیکس آف سور بننے کا تو وہ لوگ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن جن کو انٹریسٹ ہے وہ لوگ ویڈیو پورا واج کر سکتے ہیں نمسکار دوستو میرا نام امر اور آپ دیکھنا ہے امر کے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو انکم ٹیکس آفیسر ایکچول میں ہوتے کیا ہیں انکم ٹیکس آفیسر ایکچول میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے اندر میں کام کرتے ہیں اور انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ جو ہے سی بی دی دی کے اندر میں کام کرتی ہے سینٹر بورڈ آف ڈائریک ٹیکسز اس کے اندر میں کام کرتی ہے اب میں بتانا چاہوں گا کہ انکم ٹیکس آفسر کا کام کیا رہتا ہے سب سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ انکم ٹیکس آفسر کا ایکچول میں کام کیا رہتا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ایک طورتہ ڈائریک ٹیکس ایک ہوتا انڈائریک ٹیکس تو ڈائریک ٹیکس جو سرکار کو آپ لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگوں کی انکم اچھی خاصی ہے اور آپ لوگوں کو سرکار کو پے کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ بندے یہاں پہ نہیں کرتے ہیں کچھ بندے یہاں پر اپنے انکم چھپا کر رکھتے ہیں اور وہ ٹیکس دینے سے منع کر دیتے ہیں مطلب ٹیکس چھپا کر رکھتے ہیں تو اسی کو نکالنے کے لیے اسی کو اوفیسیل نوٹس بھیجنے کے لیے یہاں پر انکم ٹیکس آفسر بنایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو فول انفورمیشن ملے گی کہ انکم ٹیکس آفسر بنتے کیسے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انکم ٹیکس آفسر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کی ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے یا سب سے پہلے یہ جاننا جولی ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ایج لیمٹ آپ لوگوں کی 21 سے 27 سال ہونی چاہیے جنرل کے ہو آپ 21 یار سے آپ کی 27 یار تک ہونی چاہیے ایج لیمٹ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں دوستو کہ ایج لیمٹ کے بعد اگر ہم SCST ہیں اگر ہم OVC ہیں تو ہماری ایج لیمٹ کیا ہوگی ہے ہماری تو کچھ چھوٹ ملنے والی ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ SCST کے لیے یہاں پر آپ کی پاس سال تک ہی چھوٹ ہوتی ہے اور OVC کے لیے آپ کی تین سال تک ہی چھوٹ ہوتی ہے اور یہاں پر Educational Qualification آپ کی graduation ہے یہ SSC conduct کرواتی ہے SSC CGL conduct کرواتی ہے یہ exam اس کے تھروں آپ انکم ٹیکس آفسر بن سکتے ہو تو اس کے لیے graduation ہونا آپ کا بہت جروری ہے graduation میں آپ کے science, arts, commerce کسی سے بھی pass only pass ہو آپ تو SSC CGL کا فارم بھر سکتے ہو اور آپ انکم ٹیکس آفسر بن سکتے ہو تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ graduation pass ہو اس کے بعد آپ SSC کا فارم بھر ہو اس کے بعد آپ انکم ٹیکس آفسر بن سکتے ہو اور بہت اچھی نوکری ہے بہت reputated نوکری ہے اس کو پانے کے لیے لوگ جی جان سے محنت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی خواہص ہے کہ میں انکم ٹیکس آفسر بنو تو آپ لوگ بھی ایک سے ڈیرھ سال دو سال کے تیاری میں آپ بن سکتے ہو اور آپ محنت کرتے ہو تو اب آگے بات کرتے ہیں دوستو اس میں سیلیبس کیا ہوتے ہیں تو دوستو اس میں سیلیبس آپ کے چار پیپر رہتے ہیں چار پیپر ہوتا ہے پہلا پیپر جو ہوتا ہے وہ ہے ٹیر ون دوسرا ٹیر ٹو تیسرا ہوتا ہے آپ کا ٹیر تھری اور چوتھا ٹیر فور تو دوستو آگے بات کرتے ہیں تیر ون میں کیا پوچھا جاتے تھے تو ٹیر ون میں سب سے پہلا آپ کا ریجنگ پوچھا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کا انگلیس تیسرا ہوتا ہے جنرل آورنس یعنی جی کے اور چوتھا ہوتا ہے آپ کا محت یعنی قوانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوڈ تو چار پیپر آپ کے ڈیر ون میں آتے ہیں اس میں آپ کے ہنڈرڈ کوسٹن رہیں گے یعنی ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی کوششن رہیں گے ہر ایک سیکشن کے اس میں آپ کے 100 کوششن رہیں گے لیکن 200 نمبر کے رہیں گے اور اس میں آپ کو ایک گھنٹے کا سمجھ دیا جائے گا ون آور یعنی 60 منٹ کا سمجھ آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا اگر آپ گلتی کرتے ہو جیسے آپ اس میں نگیٹی مارکنگ بھی رہتا ہے گلتی کرتے ہو تو ہر ایک کوششن کا آپ کو 0.5 مائنس نگیٹی ہو جائے گا مطلب آپ گلتی کرتے ہو تو 0.50 آپ کے گھٹ جائیں گے یعنی ایک گلتی کرتے ہو تو آپ کے ہاف نمبر گھٹ جانے والے ہیں وہاں پہ دوستو آگے بات کرتے ہیں ٹیر ٹو میں کیا ہوتا ہے تو ٹیر ٹو میں دوستو آپ کے ایک تو میت رہتے ہیں دوسرا رہتا ہے انگلیس تو میت میں آپ کے دوستو ہنڈرڈ کوششن رہتے ہیں دو سو نمبر کے اور وہیں انگلیس کی بات کریں تو دو سو کوششن رہتے ہیں دو سو نمبر کے تو دوستوں یہاں پر بھی نگیٹی مارکنگ رہتا ہے یہاں پر اگر آپ میت میں گلتی کرتے ہو میتمیٹکس میں تو وہاں آپ کے ہر ایک گلتی کے لیے پوائنٹ فائیب زیرو آنکھ کاٹ لیا جاتے ہیں وہی اگر انگلیس کی بات کریں تو ہر ایک گلتی کے لیے آپ کے پوائنٹ ٹو فائیب آنکھ کاٹ لیا جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ بلکل ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے اب آگے بات کرتے ہیں کی اس کے بات کرتے ہیں میں کونسا پیپر راتا ہے تو تیر ایسے رائٹنگ راتا ہے تو یہ سب آپ کے راتے لیکن لینگویج آپ لوگ کو چھونا پڑتا ہے آپ انگلی میں بھی دے سکتے ہو اور انگلیس میں بھی دے سکتے ہو یہ بھی آپ لوگوں کو کلیر کرنا جروری ہے اور دوستو ٹیر فور راتا آپ لوگوں کا کمپیوٹر سکلز اور ٹائپنگ وہاں پر آپ لوگوں کا دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک بس qualifying exam ہوتا ہے tier 4 اس میں آپ کو qualify کرنا پڑتا ہے یہ compulsory paper رہتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اس میں physical fitness test کی اس میں physical fitness test بھی آپ کے ہوتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں اس میں height آپ کی 157.5 cm ہونی چاہیے تو دوستو اس میں height آپ کی 157.5 cm ہونی چاہیے اور chest آپ کا 81 cm ہونی چاہیے اور بات کریں کہ اس میں آپ کو کتنا walking کرنا پڑتا ہے تو اس میں walking آپ کی دوستو 15 منٹ میں آپ کو 1600 میٹر کا walk کرنا پڑتا ہے اور وہیں اس میں cycling بھی ہوتی ہے تو cycling آپ لوگوں کو 30 منٹ میں 8 km کی دوری distance کو پورا کرنا پڑتا ہے وہیں اگر محلہ candidates کی بات کر لیں کیونکہ اس میں محلائے میں سامل ہوتی ہے تو محلہ candidates کی بات کر لیں تو height ان کی 152 cm ہونی چاہیے اور وہیں اگر weight کی بات کر لیں تو 48 kg آپ کا weight ہونا ہی چاہیے اور اور وہیں اگر walking کی بات کر لیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ 20 منٹ میں آپ کو 1 km کی distance پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو وہاں پر cycling بھی کرنا پڑتا ہے تو 20 منٹ میں 3 km کی cycling آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہے تو یہاں ہوگیا آپ کا physical fitness test اگر تو یہ آپ پاس کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کی merit list بنتی ہے اگر merit list میں آپ کا نام آجاتا ہے تو آپ income tax officer بن جاتے ہو اب میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں salary کتنی ہوتی جو کی سب سے important ہے کہ اس میں salary کتنی ہوتی ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں salary جو ہوتی ہے وہ آپ کا grade pay 4600 کا راتا ہے اور اس میں approximate salary 3500 سے 6000 starting میں بن جاتی ہے کیونکہ یہ income tax group b level کا post ہوتا ہے تو اس میں آپ کی income tax تو اس میں آپ کی پچھپن سے 6000 starting میں بن جاتی ہے اور TAD الگ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں بہت سارے بہت سارے facilities دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملتے ہیں تو income tax officer کی ایک الگ value ہوتی ہے بہت زیادہ value ہوتی ہے تو i hope آپ لوگ کو full clear ہو گیا ہوگا کہ income tax officer بنتے کیسے ہیں اور income tax officer کی power کیا ہوتی ہے بہت زیادہ power ہوتی ہے income tax officer کی اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے آپ لوگ کے تو comment box میں comment کر سکتے ہو میں اس کا reply ضرور دوں گا اور ویڈیو اچھا لگا تو like ضرور کرنا چینل پر نئے ہو تو subscribe کر کے جانا thank you so much ملتے ہیں کل next ویڈیو میں جائے ہن